الٹ پاکستان کے ناظرین کو اسلام علیکم جیسا کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا یہ خبر بہت وائرل ہو چکی ہے کہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب کو گرفتار کیا جا رہا ہے حکومت نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا کہ حافظ صاحب کو گرفتار کیا جائے گا اور نہ ہی کوئی ایسی بات ہے آئیے میں آپ کو ایک کلپ سناتا ہوں پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ ٹھیک ہے یا اس طرح ہونا چاہیے آپ نے اپنی راہ یہاں بڑا آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کرتے چلے کہ حکومت نے سعید رزوی کو گرفتار کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا آپ نے کلپ خود سنا اب بتائیں مجھے حکومت کی طرف سے ابھی ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا اور نہ ہی ہمارے مرکز کی طرف سے کوئی ایسا پیغام ملا ہے کہ حافظ سعید صاحب کو رزوی کو گرفتار کیا جائے گا اگر ایسا کوئی قدم اٹھاتا بھی ہے تو اللہ معاف کرے میرے خیال میں وہ غلط ہے کیونکہ ہم جو مشن لے کے نکلے ہیں وہ سرکار کی ناموس کا ہے اس میں ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی اس طرح کا ہی ہوتا رہا ہے بابا جی کو گرفتار کر لیتے تھے اور ظلم کرتے تھے ان کے اوپر اللہ پاک ہمارے حکومت کو ہدایت عطا فرمائے انہیں چاہیے کہ رام سے وہ سفیر کو باہر نکال دیں کوئی فساد کھڑا ہی نہ ہو تو بہتر ہے جو سرکار کی بات ہے اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے بابا جی بھی یہی کہتے ہوتے ہیں جب سرکار کی بات آ جائے تو پھر ختم سب کچھ اب حکومت کو چاہیے کہ اس سفیر کو جلدی جلدی نکال دیں سولہ فرمائے سے پہلے نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اسلام آباد تو آ رہے ہیں ہماری حکومت کو کس بات کر رہے ہیں سرکار کی بات آ جائے وہاں پہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یار انہیں چاہیے کہ جلدی جلدی سفیر کو باہر نکال دیں لامہ خادم سانجیزیو صاحب کہا کرتے تھے کہ مالک کانڈا نہیں لگن دیں دیں حکومت نے چاہیے کہ جلدی جلدی سفیر کو بار کر دیں جڑے جڑے متفق نے اپنی کمنٹ چاہیے اپنی رائے دائی ظہار ضرور کرن کہ سفیر نے جلدی جلدی بار کرنا چاہیے دیں نہ کہ ساڑے ملک چفصاد کھڑا ہوئے اسی نہیں ہے چاہیے کہ ساڑے ملک چاہیے انتشار پھیلے یا کوئی جان نہ جان ساڑے ملک دیں ہر بندے دی جان قیمتی ہے جڑا جڑا متفق ہے وہ اس نو لائک بھی کرے اور اگر شیر بھی کرے حکومت تک ہے پیغام پچائے کہ سفیر نو جلدی جلدی کڑے اور اپنے جڑے معاہدے کیتے ہیں بابا جی دنال وہ پورے کرن حالی تک ریزوی صاحب سادہ حسین ریزوی صاحب کہہ رہے سی انہ نے آئے لیتا کو رپورٹ بھی تیار نہیں کیتی جڑے انہ نے سمبلیچ لیا کے آنے سی انہ نے وہ بھی نہیں حلے بنائی تو توسی خود فیصلہ کرنا ہے نیتے انشاءاللہ سولہ فریفیڈیون قائم رہنا توسی